فرنس ویلکم تو مارکور نیوز دوستو خوش رہنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اسی لیے آج کی ویڈیو میں ایسے واقعات ہیں جب نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے کچھ غلط ہو جاتا ہے جنہیں دیکھ کر آپ کے پیٹ میں بل پڑ جائیں کیونکہ ایسے حیرت انگیز واقعات کسی نہ کسی غلطی سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مارکور نیوز کی ٹیم کو اتنی محنت سے ویڈیوز بنانے پر امام ملنا چاہیے تو پھر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ ہم مزید ایسی انفارمیٹر ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکیں ایمز یہ لڑکی برف پر سکیٹنگ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس کی پسندیدہ فلم ٹائٹینک ہے اور پھر واقعی میں ٹائٹینک کا سین شروع ہو گیا دوستو جب لوگ نو پارکنگ کا بورڈ ہونے پر بھی لوگ وہاں اپنی گاڑیاں پارک کریں تو پھر قدرت ان سے کیسے بدلہ لیتی ہے خود دیکھ لیں کبھی کبھی ایسی وارننگ کو نظر انداز کرنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ انڈین فلمیں جالی ہوتی ہیں تو پھر اس فوٹیج کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے واہ کیا کک ہے اور اب اس لڑکے نے اس پولیس میں ان کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن یہ کہ آپ بندر کو کسی جھولے کی طرح واپس آتے دیکھ کر لڑکے کی تو دوڑے ہی لگ گئیں دوستو اس سین کو دیکھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں ایکوامین کی طرف سے کوئی پارٹی چل رہی اس انکل نے اتنی بڑی لہر کو دیکھ لیا تھا لیکن قسمت کے کس کا زور چلتا ہے یہ لوگ کسی بڑی لہر کو دیکھنے آئے تھے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لہریں انہیں دیکھنا شروع کر دیں فرنز یہ کیٹ کتنے مزے میں کھڑی ہے او نو یہ کیا اس آرمی کو فائن ہونا چاہیے بلی نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ اس کے ساتھ کچھ اس طرح ہوگا دوستو جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے یہ دونوں لڑکے جلدی سے کام چھوڑنا چاہتے ہیں ان کے باس نے سب کچھ معلوم کر لیا تھا تب ہی اس عورت نے انہیں گوڈ بائی کہتے ہوئے اپنی منزل کا دروازہ اچھے سے لاؤ کر دیا اب ان کا کیا حشر ہوگا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں دوستو ایسے لگتا ہے کہ سیلفی لینے والے کو پتا ہے کہ سیلفی کی پرفیکٹ ٹائمنگ کیا ہوتی تب ہی وہ این اس وقت کپتان کو کہتا ہے کہ ییس ییس لیکن یہ کیا شاید ان کے لیے یہاں سٹاپ کا سائن بورڈ ہونا چاہیے تھا فرینز اس لڑکی کی سالگرہ پر کوئی بھی نہیں آیا تو لڑکی نے فیصلہ کیا کہ ہر طرف اندیرہ ہونا چاہیے جیسے ہی لڑکی کے چھوڑے ہوئے بلوم تاروں سے ٹکرائے تو پھر مکمل بلیک آؤٹ ہو گیا ڈیٹنگ کے بعد لڑکے نے محسوس کیا کہ آن لائن ڈیٹنگ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے کیا آپ کو پتا ہے یہ واقعہ رشیا میں نے کارڈ ہوا کیونکہ ان کے کپڑوں کے اندر سے ابھی تک برت گر رہی ہے دوستو ایک لڑکے کو لیٹ نائٹ باتھروم نے چوہا نظر آیا ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ریٹے ٹولی فلم میں ایسے لڑکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا دوستو اگر اس گاڑی والے کو پتا لڑ جائے تو وہ اس ڈرائیور کی بینڈ بجا دے اچھی بلی گاڑی کا کبھاڑا کر دیا فرینز یہ کوئی رشیان سپیس پروگرام لگتا رہے لیکن یہ کیا یہ تو بغیر کسی ڈاکٹ کے اڑ رہا ہے کیوں ہے نا زبردست جب یہ درخت تاروں پر گر پڑا تو ایسے لگا جیسے ہیری پوٹر کی کسی فلم کا سین چل رہا دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے یہ نیوٹن کے گریفٹی کے لاغ کی کھول کر رہے ہیں دوستو اسے بھی شاید چلان لگانے کی بہت جلدی تھی حالانکہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے فرینز کیسا فیل ہوتا ہے جب اچھی بلی گاڑی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے البتہ گاڑی کو سپیر ویل ضرور مل گیا دوستو اب اس پہلوان کو ہی دیکھ لیں یہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں ایک ریسلر ہوں اور میرا نام ہے جان سیما دوستو اس سین میں تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ لڑکی چلان لگانے کی بجائے اس چھت کی مضبوطی کو چیک کر رہی لگتا ہے اسے دعوت نہیں دی گئی تھی یہ زبردستی پارٹی میں گز گئی کیونکہ کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھنے نہیں گیا فرینز اس پٹرول ٹینک کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہوگا یہ ابھی پھٹ جائے گا لیکن آپ غلطی پر ہیں یہ پٹرول ٹینک نہیں بلکہ گروسٹ رائیدر ہے دوستو ایک عام رشین شخص غلطہ کی ایک دو شارٹس کے بعد ریچ کو چھیل دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا ادمی سائیکل پر رائیڈنگ کر رہا تھا کہ رستے میں اس کی والدہ اوپن ائر ٹوائلٹ یوں کرتے ہوئے مل گئی وہ تو شکر ہے این وقت پر وہ سائیڈ پر ہوگی نہیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا فرینز اس کو دیکھ کر لگتا ہے یہ کسی اولڈر ٹین کے خلاف کھیل رہا ہے اور اس نے کک لگاتے ہوئے اس گرینڈ ماں کو شاید گول کی پر سمجھ لیا تھا بعض دفعہ اس طرح کی شوق مہنگے بھی ثابت ہوتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ اس لڑکے کے لیے اس سے زیادہ خرابی کوئی اور نہیں ہو سکتی کہ پانی کے اندر ہی اس کی گاڑی کو آگ لگے گئے کبھی کبھی انسان کیمرے کو ایک عجیب مسکراہت دیتے ہوئے اپنے آپ کو جوکھم میں ڈال دیتا ہے اس سین کو دیکھ کر آپ کی سانس ہی رک جائے گی تو سوچئے ان خوبصورت عورتوں کا کیا حال ہوا ہوگا جب آپ اپنی پہلی دیت پر ہوں تو اس طرح کا رسٹ نہیں لینا چاہیے فرینز سکیٹنگ ضرور کریں لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ کسی چمگادر کی طرح اوٹے ہی لڑک جائیں فرینز اس سین میں تو ایسے لگتا ہے کہ کمپنی خراب پائپ لائن کرین کے لیے اپنے انٹرینڈ ورکرز کا ٹیسٹ لے رہی ہیں فرینز بلیک پینثر اس شخص کو ڈرانا چاہتا تھا لیکن اس آدمی نے اسے پہلے ہی دعا دیا فرینز کے لیے میں کسی مچھلی کو پکڑنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ آپ کا کارنامہ ہے فرینز کیا آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں جب کوئی آپ کی لین میں جا رہا ہو لیکن انتہائی حد تک سستی سے آگے بڑھ رہا ہو تو اس پر کتنا غصہ آتا ہے اس فوٹو بم کے لیے اس آدمی کو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے جو شاید کسی شارک کا انتظار کر رہا تھا لیکن اسے ویل مل گئی فرینز یہ آخری سین دیکھنے والا نہیں سننے والا ہے فرینز کیسی لگی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال